جو ترمزی شریف کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول پہلی رکت میں قرات سے پہلے سات تکبیر ہیں رفولدین کے ساتھ چھے نہیں ساتھ ساتھ پہلی ایک رکت اچھا اب ٹوٹل نہیں اور دوسری رکت میں پانچ تکبیر ہیں وہ بھی قرات سے پہلے اور یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہم انہیں تکبیر زائدہ کہتے ہیں بارہ ہو گئی کھل بارہ تکبیر ہو گئی تکبیر تحریمہ ملا ہوگے تو تیرہ اگر وہ ہٹا ہوگے تو پھر بارہ ہو جائیں گی پہلی تکبیر میں ساتھ رکت میں ساتھ قرات سے پہلے دوسری رکت میں پانچ قرات سے پہلے اور ڈاک سب یہ بھی مجھے بتا دیں میں یہ تکبیرات پڑھ رہا ہوں تو میرے ہاتھ یہاں تک آئیں گے کیسے آئیں گے یہ ذرا کر کے دکھا دیں ہاتھ کی قفیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تین طرح ثابت ہیں ایک آتا ہے آپ رفول دین کرتے ہزوہ من کے بھائے کندھوں کے برابر تک اور ایک روایت میں آتا ہے شہمت آوزون ہے یہ جو جس میں عورتیں بالی ہیں پہنتی ہیں یہ حصہ جو کان کا ہے اس کے برابر تک اور ایک روایت میں آتا ہے فروہ آوزون ہے یہ جو اوپر والی چوٹی ہے کان کی اس تک اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ انگوٹہ نیچے کے برابر رہے اور اوپر شہدت کی انگلی کا جو پور ہے یہ اوپر کے برابر رہے یہ تین کیفیتیں ہیں رفول دین کی کندھیں تینوں جائز ہیں تینوں سنت سے ثابت ٹھیک ہو گیا اچھا مجھ صاحب آگے بڑھنا ہوں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم پاؤں کو کتنا کھولتے ہیں اور عام عید کی نماز میں بھی کتنا کھولنا ہے وہی سلسلہ ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہے دیکھیں جو عام نمازوں میں ہیں عید کی نماز میں بھی وہی ہے جیسے ہمارے ہاں چار انگلیاں کم اس کم ہو باقی ہر آدمی کی بوڈی اور سائز اور بیماری اور پاؤں کی وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ گیپ اس میں نہ ہو اور یہ جو آپ نے کہتے ہیں کہ عید کی نماز میں جو تقبیراتیں اس کو بھی رفاہ عدل کہیں تو دیکھیں رفول یہ دن کاری صاحب نے بھی کہی دی ہمارے ہاں بھی وہ تقبیراتیں زائد ہیں جو عید میں ہوتی ہیں تقبیراتیں زائدہ تعداد میں فرق ہے ان کے الگ ہمارے تین تینے اور دیکھیں وہ رکو میں سجدے سے اٹھتے ہوئے وغیرہ تو اس میں تو یعنی کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ تقبیراتیں زائدہ ہیں اس کو اس سیناریو میں نہ لیے جائیں لیکن جو رفول دن ہم نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ عید میں بھی برقرار رہتی ہیں تقبیراتیں زائدہ ہیں یہ زائدہ ہے اور پاؤں کھولنے کے مسئلے میں بھی چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا صف بندی میں قدم سے کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے اور یہ جب ہی ملنا ممکن ہے کہ جب میں اپنے پاؤں اپنی باڈی کے مطابق کھولوں گا اگر میرا اوپر کا کندھا فرض کیا ایک فٹ ہے اگر میں پاؤں ایک فٹ کھولوں گا تو دوسرے والے کے ساتھ کندھے سے اگر میں کم کھولوں گا کندھے مل جائیں گے پاؤں نہیں ملیں گے اگر زیادہ کھولیں گے تو پاؤں مل جائیں گے کندھے دور ہو جائیں گے رش میں کیا ہوگا رش میں بیٹھے گا کیسے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ اپنی جگہ گیر کے کھڑا کبزہ کر کے کھڑا اپنے پلانٹ اتنی اس کی جی سامت ہے اسی صاحب سے پلانٹ